سبسکرائب ناو اور پرس ایک بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ دستور کو ہم پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کونسا محکمہ انڈیا کے اندر کتنا پاور رکھتا ہے ڈپائٹمنٹ کا کیا رول ہے ایٹی ایس کا کیا رول ہے ای بی کا کیا رول ہے ان تمام چیزوں پر عبور رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو لہٰذا میں امت مسلمہ سے اور خاص کر امت مسلمہ کے رہنماء علماء سے یہ کہوں گا کہ جب تک مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی نہیں ہوگی جہاں کہیں بھی ان کے سلسلے میں احتجاج ہو رہا ہے یا ریالیاں نکل رہی ہے اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ضروری ہے تب ہی ہم صحیح معنی میں ہندوستانی کہلائیں گے اس لیے کہ یاد رکھو اس ملک کے حالات جبی بھی بدلے ہیں اس کا مقابلہ اولین صف کے اندر علماء نے کیا ہے لیکن افسوس کہ آج علماء میدان میں آنے سے کترہ رکھے ہیں لیکن ان کو جگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اس لیے میں عام سے عدباً گزارش کروں گا کہ یہ احتجاج اس وقت تک چلتے رہیں گے ملک پر کے اندر جب تک ان کی رہائی نہیں ہو جاتی آپ حضرات سے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس دعوت پر آپ لوگوں نے یہاں تشریف لائی ہے میں تمام کا تحفیر سے شکریہ بھی عدا کرتا ہوں اور آپ حضرات سے یہ درخواست میں رکھتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلتے ہوئے ایک محفن اور ایک سما یہ بنائے کہ جہاں کہیں اٹھے بیٹھے علماء کے ہفتانیت اور علماء کے پاردوں لوگوں کے آمی اور عوام کے سامنے لائے تاہی کہ وہ علماء کے احنیت کو دانے ہمارے اندر بلا پر